السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب کرتے ہیں آج کے ویلوگ کے شروعات آج دن ہے سیچڑے کا اور کافی دنوں کے بعد آج کام پہ آئے ہیں بڑی چھٹیاں کی ہیں کام سے کیونکہ کام ہی نہیں تھا آج الحمدللہ آئے ہیں کام پہ یہ ادھر ایک مطام ہے ادھر اس کے اندر پلمبین کا کام تھا وہ تو ختم ہو گیا ابھی جا رہے ہیں دوسری جگہ کام پہ ادھر بھی جو ہے نا پلمبین کا ہی کام ہے وہ ادھر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کام ہے کام پہ جیدر ہم جا رہے ہیں ابھی ادھر چاہیے مجھے ایک سکلے کا سیٹ کیونکہ سکلے کے اوپر کھڑے ہو کے کام کریں گے تو اس کے لیے آیا ہوں بھی میں حسیب کے سٹور میں ابھی آیا جی ہم حسیب کے گودام میں حسیب کے سٹور میں ادھر سے لیں گے سکلہ یہ لوہے والا پھٹا اور پھر جائیں گے کام پہ اس کام کے بعد یہ جو بھی جا رہا ہوں جدر کام کرنے اس کے بعد ایک جگہ جائیں گے ادھر لگائیں گے وارٹر ہیٹر چینج کریں گے اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بہت آسان طریقہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں کیسے وارٹر ہیٹر چینج کرتے ہیں یہ اس نے انبازیگر ایک ٹائم میں دو دو سکلے اٹھاتا ہے یہ آگے ہوں میں جی کام پہ اس کلہ وغیرہ لگا لیا نیچے یہ اوپر واش روم ہے اور اس کی ڈرین جدر جا رہی ہے وہ لیک ہے الپو اور ٹی لیک ہے اور نیچے جو ایک ٹی ہے وہ کینسل ہے اس کو نکال دیں گے اور نیو ٹی اور الپو لگا کے ڈرین کے ساتھ دوبارہ سے اس کو جائنٹ کریں گے یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر سمجھ کے ساتھ کیا جائے تو بہت آسان بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے یہ ٹی نکال دیا ادھر سے الپو بھی نکال دیا اور نیچے والی ٹی بے بھی نکال لیں گے یہ لگائی ہوئی تھی ہم نے آگ ایک ہی ریڈی کیا اور ایک ہی ریڈی کیا یہ ساکٹ بنائی رہی ہے آگ جلا کے اس کی مدد سے یہ ساکٹ بنائی ہے یہ دیکھیں گے یہ لگا دیا سارا یہ سارا لگا دیا ہے یہ ساکٹ بنائی تھی لمبی یہ اتنی لمبی ساکٹ ہے اس کے اندر ایک دفعہ پائپ ڈالا پھر پائپ اوپر کیا اس کے اندر لگائیں گے بھی ادھر سیلیگون لگا دیں گے یہ ایک ساکٹ ڈالی ہے اے او ٹی اور یہ الو لگائی ہے ابھی انشاءاللہ یہ لیک نہیں آئے گا یہ بڑا مضبوط لگ گیا انشاءاللہ بھی یہ لیک نہیں آئے گا یہ ہے دوستو الیکٹریکل وارٹر ہیٹر اس کو کریں گے چینج بہت آسان طریقہ ہے سب سے پہلے اس کی سپلائی کٹ کریں گے اس کے بعد جو انپوٹ کا پانی جاری ہے انکہ تھنڈا پانی جو اندر جاری ہے اس کو بند کریں گے اس کو بند کر دیا ابھی ہم نے پانی بند کرنے کے بعد اس کے جو اگلا سٹیپ ہے اس کا جو آؤٹپوٹ کا ہے نا پائپ وہ کھولیں گے تاکہ جو اندر سے پریشر ہوا بنی ہوئی ہے وہ نکل جائے آؤٹپوٹ کا پائپ کھولنے کے بعد یہ ہم نے کھولیا آؤٹپوٹ کا پائپ اس کے بعد کھولیں گے ہم تھنڈا پائپ کیونکہ پانی ہیٹر کے اندر جو ہے نا وہ نکالنا ہے ایسے نہیں ہم ہیٹر اتار سکتے ہیں اس کے لئے ہم یہ کھولیں گے تھنڈا پائپ اور یہ ہمیشہ جدھر سے پانی ان ہوتا ہے ادھر سے ہی ہیٹر کا پانی آؤٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پائپ کھول دیا اب یہ جدھر سے ان ہو رہا تھا پانی ادھر سے ہی واپس آ رہا ہے یہ بھی کریں گے حالی اس کو حالی کرنے کے درانہ ہم نیا والا جو ہیٹر لے کیا ہے تو اس کو ریڈی کریں گے اس کو ادھر سے کھولیں گے ادھر سے پاور سپلائی لگانے کے لئے بجلی کی سپلائی لگانے کے لئے اور یہ جو ہے یہ سیفٹی وال ہے اس کا کام ہوتا ہے ہیٹر کے اندر جو گرم پانی ہوگا یہ واپس تھنڈی والی لائن میں نہ جانے دے اس کو سیفٹی وال کہتے ہیں اس کو لگائیں گے اچھے سے ٹیپ لگا کے اس کو لگائیں گے اور اس کا بوکس کھولیں گے کور کھولیں گے تاکہ اندر کنیکشن کر سکے بعد میں بجلی کے ادھر ہوں گے دوستو ہمارے بجلی کے کنیکشن اور ابھی لگا رہے ہیں ٹیپ تاکہ سیفٹی وال لگا سکے اور لیک نہ ہو اس کے لئے پہلے نیچے ٹیپ لگا لیں گے یہ ہے جی ہیٹر کی پاور کی سپلائی بجلی کی جو اپنے پہلے ہی کٹ کر دی تھی نکال دی تھی وائر ابھی یہ ہیٹر ہونے والا حالی یہ ہیٹر حالی ہوگا تو اس کو اتار لیں گے کیونکہ دوسرا ہمارا ہیٹر نیا والا ریڈی ہوگیا بلکل لگانے کے لئے بس اتنا سا کام ہے یہ واٹر ہیٹر اپنے پرانا اتار لیا اور یہ اس کی خوکس ہے یہ بڑی سٹرونگ لگی ہوتی ہیں ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اوپر ہی وائر ہیٹر نیا والا جوانا لگا دیں گے یہ آگیا نیا وائر ہیٹر اس کو بھی بڑی ترتیب سے اس کے اوپر لگائیں گے لیں جی یہ ہو گیا ہمارا وائر ہیٹر فٹ ابھی کریں گے جی پانی کا کنیکشن ابھی لگائیں گے پہلے لگائیں گے تھنڈا پانی کا پائپ تھنڈے پانی کا پائپ لگانے کا مقصد یہ ہوگا کہ پہلے ہیٹر کے اندر جو خواہ ہے وہ نکل جائے صرف ایک سائٹ کا پائپ لگائیں گے یعنی انپوٹ کا پائپ لگائیں گے اور پانی کھول دیں گے اور بجلی کا کنیکشن نہیں کریں گے پہلے ہیٹر فول ہوگا اس کے بعد بجلی کا کنیکشن کیا جائے گا یہ ہیٹر کی سیفٹی کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ حالی ہیٹر میں بجلی نہ لگائی جائے اور ہیٹر خراب نہ ہو یہ پانی کھول دیئے ہم نے ابھی ہیٹر کے اندر کی خواہ ساری جتنی بھی ہے وہ ساری باہر نکل جائے گی ہیٹر کا پانی ہو گیا جی فول پانی کر دیئے آف پیچھے سے ابھی کریں گے بجلی کا کنیکشن وائرز کو چھیلیں گے اچھے سے اور اس کا کنیکشن کرنا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے جہدر لائن یعنی فیس لگنے ہے ادھر ا eiken لکھا ہوگا جہدر نیوٹر لگنی ہے ادھر n لکھا ہے جہدر جہدر ارث لگنی ہے اس کا بھی نشان بنا ہوا ہے اس کے لئے کنیکشن بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ براؤن وائر لائن کی جگہ یعنی فیس کی جگہ لگا دی جائے گی اور یہ بلو وائر نیوٹرل کی جگہ لگا دی جائے گی اور جو گرین اور ییلو وائر ہے یہ ارث کی جگہ پہ لگا دی جائے گی بہت آسان طریقہ کنیکشن کرنے کا اور بہت آسان طریقہ ہے وارٹر ہیٹر چینج کرنے کا کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آسان سا طریقہ ہے کوئی جوانا مشکل نہیں ہے ارث کی ابھی وائل لگا دی جائے گی ارث کے لئے سپیشل انہوں نے نشان بنایا اور ارث لگانا بہت ضروری ہے کوئی بھی الیکٹریکل چیز ہے اس کے ساتھ ارث کا نشان ہے ارث کا کنیکشن ہے تو وہ لگانا بہت ضروری ہے اور وارٹر ہیٹر کو تو بلکل جو ارث کے بغیر نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ شارٹ کر سکتا ہے کبھی وارٹر ہیٹر شارٹ کرے گا تو مشکل کرے گا ابھی دیکھیں آپ کو پانی کھول کے دکھائیں گے کہ پانی کے کنیکشن ہو گیا یعنی پانی بڑھ چکا ہوا ہے یہ گرم پانی کا ہے پائپ یہ ہم نے چھوڑا ہوا آپ کو دکھانے کے لئے کہ ہیٹر فل ہو گیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہیٹر فل ہو گیا بھی سپلائی باندھ کریں گے تو ادھر آٹومیٹک باندھ ہو جائے گا ادھر سے ہیٹر کا پانی نکلتا نہیں ہے جب تک پیچھے سے سپلائی آن نہیں ہوگی ابھی یہ گرم پانی بھی لگا دیں گے گرم پانی کا کنیکشن بھی کر دیں گے اور کنیکشن کرنے کے بعد اس کی جو ہے نا بجلی کو آن کریں گے پاور کو آن کریں گے کنیکشن ہو گیا جی گرم پانی کا ابھی پانی کو پھر سے آن کر دیں گے پانی کو کھول دیں گے اور ادھر ابھی بجلی کو آن کریں گے یہ لیں جی پاور ہو گئی آن ابھی پندرہ سے بیس منٹ میں سارا ہیٹر کا پانی گرم ہو جائے گا بس اتنا سا پروسس تھا ہیٹر چینج کرنے کا بہت سیمبل اور بہت آسان